بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوم کوکنگ زائقہ آج میں آپ کے ساتھ بریڈ سے بنی چھم چھم کی رسپی شیئر کروں گی ایک دم موہ میں گھل جانے والی یہ چھم چھم ہوتی ہے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت کم ٹائم میں یہ رسپی بن جاتی ہے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دے اس سے آپ کو میری رسپی سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی چلیے اب ہم اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ پین لے لیا ہے اس میں میں سب سے پہلے ایک کپ بھر کے دودھ کو دالوں گی میں نے یہاں پہ کچھا دودھ لیا ہے آپ چاہے تو پکا ہوا دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں ایک کپ مل پاورڈر کو دالوں گی اسی کپ سے مجر کر کے میں نے ایک کپ مل پاورڈر لیا ہے ان کو ہم اچھے سے یہاں پہ مکس کر لیں گے اسٹوکی فلیم کو میں نے آن نہیں کیا ہے پہلے ہمیں پورے چیزیں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اسی کے بعد ہم اسٹوکی فلیم کو آن کریں گے دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں چینی کو دالوں گی ایک بڑا ٹیبل سپن میں نے یہاں پہ چینی دال دیا ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پر تھوڑا سا ہری لائچی کے پاورڈر کو دالوں گی اس کو بھی ہم اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہی ہم سٹوکی فلیم کو آن کر کر اس کو پکائیں گے اب میں یہاں پر سٹوکی فلیم کو آن کر لوں گی دیکھیں دودھ کا اچھا سا یہاں پر اوبال آ چکا ہے سٹوکی فلیم کو آپ میڈیم ٹو لو رکھ کر اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے پکائیں تھوڑا سا گاڑا ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے میں بس اس کو اتنا ہی پکاؤں گے زیادہ آپ گاڑا نہ کریں اس طریقے سے لکویڈی ہونا چاہیے یہ تھنڈا ہو کر اور گاڑا ہو جائے گا اب میں اس کو نکال کر سائٹ میں رکھ لوں گی تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اب ہم یہاں پر چاشنی کو بنائیں گے سب سے پہلے میں نے ایک ٹین لے لیا ہے اس میں میں دیڑھ کپ پانی کو دالوں گی اسی کپ سے میں نے میجر کر کے دودھ دالا ہے تو اسی کپ سے میجر کر کے میں پانی کو بھی یہاں پر دالوں گی بہت اچھے سے بنے گی اسی کپ سے پھر میں نے میجر کر کے ایک کپ چینی لیا ہے چینی کو اچھے سے ملٹ ہونے تک ہمیں اس کو پکانا ہے نہ ہی اس کو ہم ایک یا دو تار آنے تک پکانا ہے بس چینی کے اچھے سے ملٹ ہونے تک ہی ہمیں اس کو پکانا ہے پانی کا اچھا سا اوبال آ چکا ہے تو میں اس میں ایک یا دو پنچ الو فوٹ کلر کو دالوں گی آپ کو جو بھی فوٹ کلر پسند ہو آپ یہاں پر دال سکتے ہیں بس تھوڑی سی چینی ہماری ہے تو اس کو ہم اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے دو تین ڈروپ میں یہاں پر کیوڑا وارٹر دالوں گی اس سے بہت اچھی سی ہماری مٹھائی میں خوشبو آ جاتی ہے چینی کو اچھے سے ملٹ ہونے کے بعد میں سٹوکی فلیم کو بن کر کے چاشنی کو تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھ لوں گی میں نے یہاں پر بریڈ لے لیا ہے اس کو ہم کٹ کریں گے کوئی بھی آپ کے پاس کٹر ہو گلاس ہو کٹھوری ہو جس سے بھی ہو آپ اس کو یہاں پر نشان لگا کر اس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں میں راؤنڈ شیپ میں اس کو کٹ کروں گی سارے بریڈ کے سلائسز کو ہم اس طریقے سے یہاں پر کٹ کر لیں گے اس کو ویسٹ نہ کریں اس سے آپ بریڈ کرمز یہاں پر بنا سکتے ہیں سارے سلائسز میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے چاشنی ہمارے اچھے سی یہاں پر تھنڈی ہو چکی ہے اب میں یہاں پر بریڈ کے ایک پیس کو رکھتی جاؤں گی اس طریقے سے فوراں بات آپ رکھ دیں رکھنے کے بعد ہی اس کو ٹرن کر دیں زیادہ آپ اس کو چاشنی میں نہ رکھیں ورنہ ہماری بریڈ بہت جل سے ٹوٹ جاتی ہے اس طریقے سے میں اس میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور ایک پلیٹ میں اس کو نکالوں گی سارے بریڈ کے پیسز کو آپ اس طریقے سے کر لیں ایک اور میں آپ کو دکھاؤں گی جیسے ہی آپ اس میں بریڈ ڈالیں چاشنی میں فوراں اس کو ٹرن کر دیں اور اس کو نکال لیں اب میں اس میں جو ملک پوڈر سے کھویا بنایا تھا وہ یہاں پر ڈالوں گی اس طریقے سے آپ تھوڑا سا اس میں ڈالیں ایک چمچ جتنا آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو ہم یہاں پر سپریٹ کر دیں گے چاہویا سپیچولا کی مدد سے آپ اس طریقے سے سپریٹ کر لیں دیکھیں چار میں نے بریڈ کے سلائسز میں کھویا لگا کر رکھ لیا ہے چار میں اس کے اوپر اسی طریقے سے سلائسز کو چاشنی میں ڈپ کر کے اس کے اوپر رکھتی جاؤں گی ساری مٹھائی کو میں اسی طریقے سے یہ تیار کر لوں گی اب میں اس کو ڈیسیکیٹڈ ناریل سے اچھے سے کوٹ کر لوں گی ناریل کا بھی اس مٹھائی میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کو ایک بار اس طریقے سے بنا کر ضرور دیکھئے گا دیکھیں ہماری موں میں گھل جانے والی چھمچھم یہاں پہ بن چکی ہے سارے میں اسی طریقے سے بنا کر ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی کاجو، بادام، چرری جو بھی آپ کے پاس ہو اس سے آپ اس مٹھائی کو اچھے سے سجا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کاجو لیا ہے کاجو کے پیسس کو میں اس کے اوپر رکھ لوں گی مٹھائی تھوڑی سی سجی ہوئی ہوئے تو بہت دیکھنے میں بھی بہت اٹریکٹیو لگتی ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا کاجو اور پیشتے سے ٹیکریٹ کر لوں گی تھوڑا سا میں نے پیشتا لیا ہے پیشتے کو میں نے بہت فائن چاپ کر کے میں یہاں پر ڈالوں گی آپ اپنی پسند سے اس مٹھائی کو سجا سکتے ہیں بریٹ سے بنی چھمچھم ہماری یہاں پہ تیار ہے کوئی بھی اس کو کھائیں گے تو پہچان ہی نہیں سکیں گے آپ نے اس کو بریٹ سے بنایا ہے چلیے میں اس کو توڑ کر آپ کو دکھاتی ہوں موں میں گھل جانے والی چھمچھم کو بھی آپ بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ